حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے لگی ہو موت کی تمنہ نہ کرے اگر موت کی تمنہ ضروری ہی ہو جائے تو یہ کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھیو اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا لیجئے صحیح بخاری حضی سمچے 1351 حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری خالہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بھانجہ بیمار ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا اس کے بعد میں آپ کی پشت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو دونوں شانوں کے درمیان میں تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی ہوتی ہے یا حجل کا انڈا صحیح بخاری حضیث سمچے 1352 سعید بن ابی عیوب نے بیان کیا ان سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے کہ انہیں ان کے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ ساتھ لے کر بازار نکلتے یا بازار جاتے اور کھانے کی کوئی چیز خریدتے پھر اگر عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہو جاتی تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس میں شریک کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی بعض دفعہ تو ایک اونٹ کے بوجھ کا پورا غلہ نفع میں آ جاتا اور وہ اسے گھر بھیج دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 6353 محمود بن ربی رضی اللہ عنہ نے خبر دی یہ محمود وہ بزرگ ہیں جن کے موں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ بچے تھے انہی کے کونے سے پانی لے کر کلی کی تھی صحیح بخاری حدیث نمر 6354 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تو آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک بچہ لایا گیا اور اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاپ کر دیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مگایا اور پیشاپ کی جگہ پر اسے ڈالا کپڑے کو دھویا نہیں صحیح بخاری حدیث نمر 6355 عبداللہ بن سعالبہ بن سعیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ یا مو پر ہاتھ پھیرا تھا انہوں نے حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو ایک رکعت وطر نماز پڑھتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 6356 عکم بن عطیبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبدالرحمن بن نبی اللہ علیہ سے سنا کہا کہ قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں یعنی ایک امدہ حدیث نہ سناوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں لیکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی بلا شبہ تُو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے اے اللہ محمد پر اور آل محمد پر برکت نازل کر جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی بلا شبہ تُو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے صحیح بخاری حدیث عمر 6357 ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو سلام اس طرح کیا جاتا ہے لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو اے اللہ اپنی رحمت نازل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں جس طرح تُو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح برکت بھیجی تُو نے ابراہیم پر اور آلِ ابراہیم پر صحیح بخاری حدیث عمر 6358 ابن ابی افر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص اپنی زکاة لے کر آتا تو آپ فرماتے اللہم صلی اللہ علیہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما میرے والد بھی اپنی زکاة لے کر آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ آلِ ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما صحیح بخاری حدیث عمر 6369 ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ آپ پر کس طرح درود بھیجیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو اے اللہ محمد اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر رحمت نازل کی اور محمد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد پر برکت نازل کر جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر برکت نازل کی بلا شبات و تعریف کیا گیا شان و عظمت والا ہے صحیح بخاری حدیث عمر 6369 سعید بن مصیب نے خبر دی اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برابلہ کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے صحیح بخاری حدیث نمبر 6361 حشام دستوائی نے بیان کیا ان سے قطادانے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ صحابہ رضی اللہ عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور جب بہت زیادہ کیے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا آج تم مجھ سے جو بات دی پوچھو گے میں بتاؤں گا اس وقت میں نے دائیں بائیں دیکھا تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہوں سر اپنے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے رو رہے تھے ایک صاحب جن کا اگر کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا کسی اور کی طرف تانے کے طور پر منصوب کیا جاتا تھا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضافہ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہوں اٹھے اور ارز کیا ہم اللہ سے راضی ہیں کہ ہمارا رب ہے اسلام سے کہ وہ دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ سچے رسول ہیں ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی طرح خیروشر کے معاملے میں میں نے کوئی دن نہیں دیکھا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے اوپر دیکھا قطادہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت سورہ مائدہ کی اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے اے ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تم کو برا لگے صحیح بخاری حدیث نمت 6362 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے یہاں کے لڑکوں میں سے کوئی بچہ تلاش کر جو میرا کام کر دیا کرے چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر ہوتے تو میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا میں نے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و علم سے آجزی و کمزوری سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور قرض کے بوجھ سے اور انسانوں کے غلبے سے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا پھر ہم خیبر سے واپس آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لئے منتخب کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے عبا یا چادر سے پردہ کیا اور انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا جب ہم مقام سہبہ پر پہنچے تو آپ نے ایک چرمی دسترخان پر کچھ مالیدہ تیار کرا کے رکھایا پھر مجھے بھیجا اور میں کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلالایا اور سب نے اسے کھایا یہ آپ کی دعوتِ ولیمہ تھی اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور اہد پہاڑ دکھائی دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو فرمایا اے اللہ میں اس شہر کے دونوں پہاڑوں کے درمیان علاقے کو اس طرح حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مقی کو حرمت والا قرار دیا تھا اے اللہ یہاں والوں کے مد میں اور ان کے ساہ میں برکت عطا فرما صحیح بخاری حدیث نمر 6363 موسیٰ نے بیان کیا کہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 6364 عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا ان سے مصعب بن سعید بن نبی وقاس نے کہ سعید رضی اللہ عنہ پانچ باتوں کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پناہ مانگنے کا حکم کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل اور بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ بدترین بڑھا پا مجھ پر آ جائے اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے صحیح بخاری حدیث نمر 6365 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ کے یہودیوں کی دو بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا لیکن میں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بوڑھی عورتیں تھیں پھر میں نے آپ سے واقعی کا ذکر کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کہا قبر والوں کو عذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے پھر میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 6366 انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آجزی سے سستی سے بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے صحیح بخاری حدیث نمر 6366 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے بہت زیادہ بڑھاپے سے گناہ سے قرض سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور دوزخ کے عذاب سے اور مالداری کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح تجال کی آزمائش سے اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح تُو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے صحیح بخاری حدیث عمر 6366 عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ انہوں سے سنا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و علم سے آجزی سستی بزدلی بخل قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے صحیح بخاری حدیث عمر 6379 مسعب بن سعاد نے بیان کیا اور ان سے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ انہوں نے کہ وہ ان پانچ باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں وزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں ناکارا بڑھاپے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے صحیح بخاری حدیث نمر 6371 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے حشام بن عربانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی ایسی ہی محبت پیدا کر دے جیسی تُو نے مکہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مد اور سام برکت عطا فرما صحیح بخاری حدیث نمر 6372 ابن شہاب نے خبر دی انہیں عامر بن سعاد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر میری آیادت کے لیے تشریف لائے میری اس بیماری نے مجھے موت کے قریب کر دیا تھا میں نے ارز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ بیماری نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے اور میرے پاس مال و دولت ہے اور سوا ایک لڑکی کے اس کا کوئی اور وارث نہیں کیا میں اپنی دولت کا دو تہائی صدقہ کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے ارز کیا پھر آدھی کا کر دوں فرمایا کہ ایک تہائی بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں مہتاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں یقین رکھو کہ تم جو کچھ بھی خرچ کروگے اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہوئی تمہیں تو اس پر سواب ملے گا یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے موں میں لقمہ رکھوگے تو اس پر بھی سواب ملے گا میں نے ارز کی کہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ اور پھر کوئی عمل کرو جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو تو تمہارا مرتبہ بلند ہوگا اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور کچھ قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گی اور کچھ نقصان اٹھائیں گی اے اللہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی حجرت کو کامیاب فرما اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر البتہ افسوس سعید بن خولہ کا ہے سعید نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر افسوس کا اظہار اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا انتقال مکہ معظمہ میں ہو گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 6373 حسین بن علی جعفی نے خبر دی انہیں زائدہ بن قدامہ نے انہیں عبد الملک بن عمیر نے انہیں مصب بن سعید نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر کو پہنچوں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے صحیح بخاری حدیث نمر 6374 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے ناکارہ عمر سے بڑھاپے سے قرض سے اور گناہ سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے دوزخ کی آزمائش سے قبر کے عذاب سے مالداری کی بری آزمائش سے محتاجی کی بری آزمائش سے اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور رولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار تین سو پچھتر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی آزمائش سے دوزخ کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں مالداری کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار تین سو چھے اکتر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے فتنے سے اور دوزخ کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے اور مالداری کی بری آزمائش سے اور محتاجی کی بری آزمائش سے اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑے کو مل سے صاف کرتا ہے اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے گناہ سے اور قرض سے صحیح بخاری حدیث نمت 6377 انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس آپ کا خادم ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تو اسے دے اس میں برکت عطا فرما اور حشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سنا صحیح بخاری حدیث نمت 6378-6389 ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس آپ کا خادم ہے اس کے لیے دعا فرمائیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تو دے اس میں برکت عطا فرما صحیح بخاری حدیث نمت 6380-6381 جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارے کی تعلیم دیتے تھے قرآن کی صورت کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مباہ کام کا ارادہ کرے ابھی پکہ عظم نہ ہوا ہو تو دو رکعات نفل پڑھے اس کے بعد یوں دعا کرے اے اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں استخارہ تیری بھلائی سے تو علم والا ہے مجھے علم نہیں اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے یا دعا میں یہ الفاظ کہے فی عاجلہ امری وعاجلہ تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین کے لیے میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے یا یہ الفاظ فرمائے فی عاجلہ امری وعاجلہ تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے یہ دعا کرتے وقت اپنی ضرورت کا بیان کر دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار تین سو بیاسی ابو موسیٰ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا پھر آپ نے وضوح کیا پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اے اللہ عبید ابو عامر کے مغفرت فرما میں نے اس وقتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی پھر آپ نے دعا کی اے اللہ قیامت کے دنے سے اپنی بہت سی انسانی مخلوق سے بلند مرتبہ عطا فرمائیو صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار تین سو تیرہ سی ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے اوپر رحم کرو تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکارتے ہو تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا بہت زیادہ دیکھنے والا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں اس وقت زیرِ لب کہہ رہا تھا لا حلا ولا قوت الا باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قائص کہو لا حول ولا قوت الا باللہ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار تین سو چوراسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج یا عمرے سے واپس ہوتے تو زمین سے ہر بلند چیز پر چڑھتے وقت تین تکبیریں کہا کرتے تھے پھر دعا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لوٹتے ہیں ہم توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کے عبادت کرتے ہوئے اور حمد بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنی بندے کی مدد کی اور تنہا تمام لشکر کو شکست دی صحیح بخاری حدیث تم اچھے ہزار تین سو پچھا سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گھٹلی کے برابر سونے پر شادی کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے ولی ماں کر چاہے ایک بکری کا ہی ہو صحیح بخاری حدیث مرچے ہزار تین سو چھاسی جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے ساتھ یا نو لڑکیاں چھوڑی تھی راوی کو تعداد میں شبا تھا پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا کماری سے یا بیائی سے میں نے کہا بیائی سے فرمایا کسی لڑکی سے کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ہاں ساتھے وہ تمہیں ہاں ساتھی میں نے عرض کی میرے والد حضرت عبداللہ شہید ہوئے اور ساتھ یا نو لڑکیاں چھوڑی ہیں اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی لڑکی لاؤں چنانچہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے ابن عینہ اور محمد بن مسلمہ نے عمروں سے روایت میں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے کے الفاظ نہیں کہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار تین سو ستا سی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو کچھ تُو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ تو اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر میں ہوگی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار تین سو اٹھاسی انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ سے بچا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار تین سو نواسی حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے لکھنا سکھاتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں ناکارہ عمر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار تین سو نوے انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور کیفیت یہ ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ فلاں کام آپ نے کر لیا ہے حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں نے اس سے پوچھی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خواب کیا ہے فرمایا میرے پاس دو مرد آئے اور ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان صاحب کے بیماری کیا ہے دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے پوچھا وہ جادو کس چیز میں ہے جواب دیا کہ کنگھی پر کھجور کے خوشے میں پوچھا وہ ہے کہاں کہا کہ ذروان میں اور ذروان بنی ذریق کا ایک کونہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے پر تشریف لے گئے اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ واپس آئے تو فرمایا واللہ اس کا پانی تو مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا اور وہاں کے کھجور کے درخت شیطان کے سر کی طرح تھے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں کونے کے متعلق بتایا میں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز پھیلاؤں عیسی بن یونس اور لیست نے حشام سے اضافہ کیا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ برابر دعا کرتے رہے اور پھر پوری حدیث کو بیان کیا صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار تین سو اکانوے وقی نے خبر دی انہیں ابن ابی خالد نے کہا میں نے ابن ابی اوفر رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احضاب کے لیے بددعا کی اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے حساب چلدی لینے والے احضاب کو مشرقین کی جماعت کو غزوہ احضاب میں شکست دے انہیں شکست دے دے اور انہیں چھنچھوڑ دے صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار تین سو بانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی آخری رکعت میں رکو سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علی من حمدہ کہتے تھے تو دعا قنوط پڑھتے تھے اے اللہ اے عاش بن عبی ربیہ کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ کمزور و ناتا و مومنوں کو نجات دے اے اللہ قبیلہ مذر پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے اے اللہ وہاں ایسا قہد پیدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا صحیح بخاری حدیث سمجھے 1393 ابو الاحوث نے بیان کیا ان سے عاصم نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی جس میں شریک لوگوں کو قرآن یعنی قرآن مجید اے قاری کہا جاتا تھا ان سب کو شہید کر دیا گیا میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی چیز کا اتنا غم ہوا ہو جتنا آپ کو ان کی شہادت کا غم ہوا تھا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک پجر کی نماز میں ان کے لیے بددعا کی آپ کہتے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صحیح بخاری حدیث سمجھے 1394 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کہتے اسلام علیکہ آپ کو موت آئے عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا مقصد سمجھ گئی اور جواب دیا کہ علیکم السلام واللعنا تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھہرو عائشہ اللہ تمام امور میں نرمی کو پسند کرتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں انہیں کس طرح جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں وَعَلَيْكُمْ صحیح بخاری حدیث تمر 6395 حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوِ خندق کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں آسر کی نماز صلاتِ وسطہ نہیں پڑھنے دی جب تک کہ سورج غروب ہو گیا اور یہ آسر کی نماز تھی صحیح بخاری حدیث نبی 6396 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ دوست نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے آپ ان کے لئے بددعا کیجئے لوگوں نے سمجھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بددعا ہی کریں گے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ آیا اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بہیچ دے صحیح بخاری حدیث نبی 6397 عبد المالک بن سباح نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے ابو عصاق نے ان سے ابن ابی موسیٰ نے ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے میرے رب میری خطا میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت پرما اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اے اللہ میری مغفرت کر میری خطاؤں میں میرے باع ارادہ اور بل ارادہ کاموں میں اور میری ہنسی مزاہ کے کاموں میں اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں اے اللہ میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں اور انہیں جو کروں گا اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور عبیداللہ بن معاذ جو امام بخاری کے شیخ ہیں نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث سمجھے 1398 ابو اسحاق نے بیان کیا ان سے ابو بکر بن ابی موسیٰ اور ابو بردہ نے اور میرا خیال ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہوں کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میری مغفرت فرما میری خطاؤں میں میری نادانی میں اور میری کسی معاملے میں زیادتی میں ان باتوں میں جن کا تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اے اللہ میری مغفرت کر میری ہنسی مزاہ اور سنجید کی میں اور میرے ارادے میں اور یہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6399 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھلائی بھی وہ مانگے گا اللہ انعیت فرمائے گا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور میں نے اس سے یہ سمجھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حدیث نمبر 6400